کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں ریسنٹلی آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا ان کو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے یہ تو آئی تھی الیکشنز کروانے کے لیے تو الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں الیکشن کی مہم ہو رہی ہے اس کے اوپر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ایک گورنمنٹ اس کو فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ یا آپ الیکشنز کروائیں یا نہ اگر الیکشنز کروانے ہیں تو کیمپین اور ریلی کے بغیر الیکشنز کیسے ہوتی ہے یہ انتشار چاہتے تھے اور اگر ہم چاہتے ہیں سارا دن لڑائی ہونی تھی رات تک چلنی تھی لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ کوئی انتشار کو وجہ بنا کے الیکشن سے نکل جائیں الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے کیونکہ بظاہر طور پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی آہ چیز نظر نہیں آئی لیکن الیکشن کمیشن نے آج ڈیٹس بھی اناؤنس کی ہیں الیکشن ہوں گے دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹس اناؤنس کی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم کیا ان کو لیکن گورنمنٹ ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ الیکشن کروائے گی ابھی تک ہر قسم کا بہانہ دیا جا رہا ہے کہ کیوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ہمیں سب سے خوف ہے کہ یہ کوئی کسی کو قتل کروائیں گے کوئی بڑی پرسنیلٹی کو جس طرح بینظیر کا قتل ہوا تھا یا یہ انتشار جس طرح آج انہوں نے کیا ہے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں اگر الیکشن نہیں ہوتے اس ٹائم پہ جو اناؤنس کیا گیا پھر آپ کیا کریں سب سے پہلے تو یہ کنٹمٹ آف کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے الیکشن کروانے کا اور جو آئین واضح کہتا ہے کہ ہم نے جب اپنی دونوں گورنمنٹ ہم نے ڈیزولو کی تو آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہوگا سپریم کورٹ کے پانچ ججز کہتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے گورنمنٹ کہہ یہ نہیں ہونا اور سپریم کورٹ نے جب حکم دے دیا اور اگر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب آئین تو ختم ہو گیا اور قانون پاکستان میں ختم ہو گیا جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ ہو تو ملک تو بنانا رپبلک بن گیا اچھا آپ کے سیاسی حریف یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کوٹ میں پیش ہونے کے لیے ٹھیک نہیں ہے صحتیاب نہیں ہے لیکن آپ الیکشن مہم کے لیے قیادت کر سکتے ہیں دیکھیں میں پہلے کلیئر کر دوں میری ٹانگ پہ تین گولیاں لگیں جو میری ہڈی ٹوٹی تھی اس کو وہ کیونکہ ٹبیہ جو نشلی ہڈی ہوتی ہے وہ ویڈ بیرنگ ہوتی ہے وہ بڑا سلوگ اس کی ہوتی ہے سب سے دیر ہیل ہوتی ہے اس کے علاوہ میرے پیر میں جو میری نرف ڈیمیج ہوئی تھی تو پیر میں میرا سنسیشن نہیں تھا تو ڈاکٹرز نے روکا ہوا تھا کہ گھر سے باہر جاؤ اور سپیشلی پبلک جگہ پہ نہ جاؤ کیونکہ اگر کوئی بھی جھٹکہ پڑ جاتا تو پھر سے یہ کاسپ میں چلا جنا تھا پیر تو پہلے تو میں اس لیے نہیں ٹینڈ کر سکا اس کے بعد میں نے اٹینڈ کی میں لہور ہائی کورٹ بھی گیا میں اسلام آباد بھی گیا ہائی کورٹ پرابلم وہاں یہ ہو گیا کہ وہاں کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی تو ہم نے صرف ہمارے وکیل نے کہا کہ آپ سیکیورٹی گیرنٹی کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو ویڈیو کانفرنس پہ کر لے آج کل تو ویڈیو کانفرنس استعمال کرتی ہیں عدالتیں تو صرف یہ ہے ان کیسز سے نکل پائیں گے اور کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے پارٹی کا دیکھیں کیسز تو فریولس ہیں لیکن جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں کیپٹن کے بغیر اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر میں اگر جس کوالیفائی ہو جاؤں یا میں جیل میں چلا جاؤں تو ان کی ان کے کسی طرح یہ ان کی چانسز بہتر ہو جائیں گی میچ جیتنے کے لیے الیکشنز کے لیے ابھی ریسنٹ لیا آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے نہیں دیکھیں وائس چیئرمنٹ ہوتا ہے جو کہ نمبر ٹو ہوتا ہے پارٹی کا پرویز الہی کو ہم نے آنر اس لیے کیا کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں وہ نونلی کو جوئن کر لیں ان کو پھر ہر قسم کا دھمکیاں دی گئیں تو وہ جب اتنے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو آنر کرنا تھا کہ ان کو پوزیشن دے نہیں تھی پریزیڈنٹ کی ہماری پارٹی کی پوری ہائرہ کی بنی ہوئی ہے ایک آرگنائزیشن سسٹم ہے میں جیل میں جاتا ہوں تو وہ فنکشن کریں گے اور آپ جیل میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کتنے امکانات ہیں کہ آپ آنے والی الیکشنز میں آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں یہ ایک میں ایک فورمر کرکٹر کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ میچ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب ابھی میچ چل رہا ہوتا ہے لیکن میچ اب جیت چکے ہوتے ہیں یہ میچ اب یہ نہیں جیت سکتے ہیں دو سربراہ سمجھے چاہتے ہیں ایک ملک ایک پرائیم منسٹر دوسرا آرمی چیف سسٹم چینج ہوا کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی آرمی چیف بھی چینج ہوا حالات چینج ہوئے آپ کے لیے سپیشلی سسٹم کی طرف سے اور فوج کے ادارے کے جانب سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ جب وہ جس نے جنرل باجوہ نے گورنمنٹ کرائی تھی تو جب نیا چیف آئے گا چینج آئے گا ابھی تک کوئی چینج نہیں بلکہ کہی طرح تو سختی بڑھ گئی ہے سیاسی جماعتیں تمام کہتی ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پر آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا اس میں حقیقت ہے ایکچلی میرے سے سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو آپ کریں گے میں نے کہا میں ایک پولٹ پولٹیکل آدمی ہوں میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائی چوروں سے جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا میں نے کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں نہ میں یہ شباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیر الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس اینڈ پہ پہنچنے کے لیے جو بھی ہم جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کریں گے الیکشنز کے لیے جہاں تک یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف سے دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے جب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف ہو بارہ پارٹیز بھی ایک طرف ہو الیکشن کمیشن بھی ایک طرف ہو اور آپ سنتیز میں سے تیس الیکشن جیت جائیں تو آپ کو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو آپ کو کوئی پروپس کی اور کوئی وساکیوں کی ضرورت نہیں ہے آخری سوال پوچھنا چاہوں گے آپ سب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے الزامات آپ کی جانب سے اس کے لگایا جاتے ہیں جب اس میں سب سیاستدان بھی شامل ہیں ادارے بھی شامل ہیں تو پھر بیٹھیں گے کس کے ساتھ اور معاملات پاکستان کی کیسے آگے بڑھیں گے لیکن بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے ہم تو الیکشنز جا رہے ہیں الیکشن تو اب ہو رہے ہیں دو صوبوں کے تو اب الیکشنز ہونے ہیں صرف بات یہ کرنی تھی کہ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ سارے الیکشنز اکٹھے کروا دو ملک کا بھی فائدہ ہے اور وہ آسان ہے لیکن اس کے علاوہ تو بات کرنے کی کچھ ہے ہی نہیں